اوہاں کیال چال کیسے جا رہے ہیں زندگی تو میں نے کہا کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں رمضان سے پہلے کچھ رمضان کے اوپر فیو پوائنٹس جن کو میں نوت آٹ کرنا چاہتا تھا وارم اپ پور رمضان رمضان سے پہلے کچھ وارم اپ کریں مور قرآن ٹائم، قرآن کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں قرآن کو تجویت کے ساتھ پڑھیں قرآن کو سمجھ کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں دوسرا پوائنٹ مورگ موسک سائم مسجد کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں جماعت میں نماز پڑھنے کوشش کریں جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں جماعت میں نماز پڑھنے کا وقت ستائیس گناہ زیادہ ہوتا ہے کیام اللیل زیادہ پڑھیں پڑھے کیام اللیل کم سویں زیادہ کیام اللیل زیادہ نماز پڑھیں کیوں؟ کیونکہ رمضان ہوتا ہے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوز کیا کرتا ہے اگر آپ یہ ویڈیو رمضان سے پہلے دیکھ رہے ہیں تو اپنے روزے پورے کریں اور پھر بچے ہوئے روزے بھی پورے کریں پھر ایکشن پلان آتا ہے آپ کے پاس لازم پورا ایک لسٹ ہونی چھے کہ میں رمضان میں یہ چیزیں کرنی ہے یہ چیزیں نہیں کرنی یہ بری عادتیں چھوڑنی ہے یہ اچھی عادت اپنانی ہے ایکشن پلان نیت سب سے ضروری ہوتی ہے کبھی بھی ایسے کام نہیں کریں جس سے آپ لوگوں کو دکھائیں کہ میں زیادہ نفلم پڑھ رہا ہوں میں زیادہ یہ پڑھ رہا ہوں میں زیادہ وہ پڑھ رہا کیوں کیونکہ نیت ہی آپ کے عمال کو قبول ہونے سے اور ان کے نئی قبول ہونے میں فرق نیت ہی کرتی ہے کہ آپ کے دل میں نیت کرتی ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں کہ رمضان ہوتا ہے رمضان میں ہمیں کوشش کرنی چھے جتنی اچھی چیزیں کر سکے کریں کیونکہ رمضان ہے نا اللہ بہت لوگوں کو رمضان میں معاف کرتے اور اللہ ویسے بھی لوگوں کو معاف کرتے اللہ اس گفور الرحیم as you know the most merciful so you know رمضان میں بہت ایسے لوگ آتے جن کو سیزنل مسلم کہتے ہیں جو رمضان میں آتے رمضان کے بعد نہیں آتے اور ہم ان کو پونسٹنٹلی موق کرتے رہتے ہیں کہ نہیں 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 چلو رمضان کے مسلمان آگے لیکن ایسا بلکل نہ کریں کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کس بندے کی جو ہے نا کس بندے کے لئے یہ رمضان اس کی زندگی ہمیشہ کے لئے بدل دے ٹھیک ہے تو یہ کچھ خیالات تھے جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا اس کے اوپر آپ پوست دیکھ سکتے ہیں انسٹاگرام پر میں ڈسکیپشن میں آپ کو پوست دے دوں گا انسٹاگرام میں میں نے پوست کیا تو اگر آپ کو میری ویڈیو پر سند دیں اگر آپ کو میری ویڈیو پر سند دیں السلام علیکم